فریلِ امین نے اللہ حضر جلال سے سوال کی اللہ حضر جلال دنیا میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز بنائی ہے صلابت کے اعتبار سے وہ کیا ہے اللہ حضر جلال نے فرمایا پہاڑ کہا اس سے طاقتور میں کوئی چیز بنائی ہے اللہ نے فرمایا کہ ہاں لوہا لوہے سے پہاڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے کہا اس سے بڑھ کے بھی کوئی طاقتور چیز ہے جواب دیا جی ہاں آگ ہے یہ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے کہا پانی ہے جتنی مزی آگ ہو پانی ڈالے تو ختم ہو جاتی ہے کہا اس سے بڑھ کے طاقتور چیز ہے کہا اس سے طاقتور میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو اٹھاتی ہے بخارات بنتے ہیں اور پارش گرستی کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے جواب دیا وہ صدقہ جو خفیہ انسان کرتا ہے وہ اس سے طاقتور بھی ہے آپ نے عظم کر لیا ہے چھٹے درجے میں پہنچ گئے ہیں صدقہ کریں اللہ حضور جلال کا ذکر کریں اور ذکر سے انسان کے اندر وہ طاقت اور پاور آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کرتی استدلال لیا ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اتنی بڑی آگ تھی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کے سامنے کہ لوگ وہاں پھینکنے کے لئے خود بھی نہیں گئے منجنیک میں ڈال کے سیدنا ابراہیم کو پھینکا اور اتنی بڑی آگ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو پھنا ہوا گر جاتا لیکن اللہ کے ذکر نے کیا دکھایا یہ کلمات اس قدر پاور والے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ادھر یہ کلمہ پڑا اللہ حضور جلال نے اس آق کو باق بنا دیا اللہ حضور جلال